پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسطاف لیول محایدہ تیپ آ گیا پاکستان کے لیے ستر کروڑ ڈالر کی دوسری قسط جاری کرنے کی سفارش کر دی گئی ایک ایزیکٹیف بورٹ کی مندوری سے کرس کی رقم جاری کر دی جائے گی پاکستان نے تمام معاشی اہداف حاصل کر لیے آئی ایم ایف کا پاکستانی حکام سے مذاکرات کے بعد علامیہ جاری نیتن پورٹر کے قیادت میں آئی ایم ایف مشن نے ستر کروڑ ڈالر کی دوسری قسط جاری کرنے کی سفارش کر دی تاہم مشن کے ابتدائی نتائج کی بنیاد پر ریپورٹ انتظامی منظوری کے لیے ایک زگڑیف بورٹ کے سامنے پیش کی جائے گی منظوری سے ستر کروڑ ڈالر کی قسط جاری ہوگی جس کے بعد پاکستان کو ملنے والی رقم ایک ارب نوے کروڑ ڈالر ہو جائے گی علامی کے مطابق آئی ایم ایف مشن کے ساتھ مذاکرات میں پاکستانی حکام نے ایکسچینج ریٹ مارکیٹ کی بنیاد پر رکھنے سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے اسلاحات کا بادہ کر لیا ہے علامی کے مطابق دوست ممالک کے تابون سے پاکستان میں معاشی استحقام آ رہا ہے بجٹ پر عمل درامت سے پالیسوں میں تسلسل آیا ہے تمرائی کی قیمتوں میں مسلسل ایجسمنٹ اور پورن ایکسچینج مارکیٹ میں تیزی سے مالی اور بیرونی دباؤ کم ہوا ہے آئی ایم ایف علامی کے مطابق پاکستان کو اہم بیرونی خطرات کا سامنا ہے جس میں جغرافیائی اور سیاسی تناؤں کی شدت اجناس کی دوبارہ بڑھتی قیمتیں اور عالمی مالیاتی حالات میں مزید سختیاں شامل ہیں حکام روہ مالی سال میں جی ڈی پی کے کم از کم اشاریہ چار فیصد کا بنیادی سرپلس حاصل کرنے کے لیے پرعظم ہیں جس کی بنیاد وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اخراجات پر پابندی ہے حکام بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے بجٹ مختص کے تحت سماجی تحافظ کے لیے بروقت ادائیوں کو جاری رکھیں گے روہ مالی سال میں 93 لاکھ خاندانوں کو کیش ٹرانسفر تک توسیع دی جا سکے گی